اس وقت آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ کے حوالے سے ایک اور اہم خبر دیں آپ کو پاکستان اور چین کے مسلحہ فواج کی مشقیں سی گارڈینز دوہزار تیز جاری سمندری راستوں کے مشترکت حافظ اور امن استحکام پر توجہ مرکوز پاکستان اور چین کے جنگی بحری اور ہوائی جہاز آبھاس آبدوز مشق کا حصہ ہے کسی آپ دوست کا دوسرے ملک کے ساتھ مشقوں میں حصہ لینا غیر معمولی ہے ذرائع کے مطابق سی گارڈین مشق میں فارمیشن مینوورنگ سمیت تربیتی کورسز شامل کیے گئے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے سپیشل کورسپونڈنٹ سلمان عوان جی سلمان عوان عجبکل پاکستان اور چین کی جو بحری افواج ہیں ان کی تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں ہیں دو طرفہ بڑی مشقیں ہیں سی گارڈینز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹی جو کہ سک شمالی بحرہ عرب میں جاری ہیں مشقوں کا بنیادی مقصد جو ہے پاکستان کی نیوی اور چائنیز نیوی کے درمیان جو انٹر آپریٹی بلیٹی ہے اس کو فروغ دینا اور اس کے ساتھ ساتھ بحرہ ہن جیسے ایک سٹریجک مقام کے اندر جو سٹریجک راستے ہیں سمندری راستے ہیں ان کو محفوظ بنانا بحری کذاکی سے ٹیرر ریزم سے اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے جو مشترکہ مقاصد ہیں جو مشترکہ امور ہیں ان کے اوپر ان مشقوں کے اندر خاص طور پر فوکس کیا جارہا ہے اس کے علاوہ جو تربیتی کورسز ہیں سپیشل ٹریننگ کورسز ہیں ان مشقوں کے دوران وہ بھی مراقب کیا جارہے ہیں جس کے اندر ہیلیکوپٹر کروس لینٹنگ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر متعلقہ امور ہیں متعلقہ شعبے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جارہا ہے اس کے اندر وی بی ایس ایس ہے اور اس کے علاوہ مشترکہ سچن ریسکیو آپریشن جو ہیں وہ بھی کیا جارہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ چینی بحریہ کی ایک سپیرین جو ہے وہ بھی ان مشقوں کے اندر حصہ دے رہی ہے تو ان مشقوں کے اندر چائنیز ٹائپ او تھری نائن سپیرین کا حصہ لینا بالکل ایک غیر معمولی باقی ہے کیونکہ عام طور پر سپیرین جو ہیں وہ دوست ممالک کے ساتھ بھی مشقوں میں حصہ نہیں لیتی لیکن چائنیز نیوی اور پاکستان نیوی کا یہ شتراککار ہے یہ مشترکہ اعتماد ہے ٹرسٹ ہے دوستی ہے اور اس کے ساتھ جو سٹریٹیجک مقاصد ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے کہ کسنا پاکستان نیوی اور چائنیز نیوی کے درمیان جو مشترکہ امور ہیں وہ فروغ پارے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان مشقوں کے مقاصد کی تو سی پیک کو تحفظ دینا سی پیک جیسا ایک بڑا منصوبہ جو ہے اس کو تحفظ دینا اور اس کے جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنانا بھی اس کو بھی فوکس کیا جا رہا اور یقینی طور پر توقع کی جاری ہے کہ روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف ایک مربوط حکمت عملی اور بحری تعاون کو فروغ بھی ملے گا اور پاکستان اور چین کی جو بحری افواج ہیں ان کے درمیان جو مضبوط دفاعی سٹریٹیجک تعلقات ہیں ان کا ایک بہت بڑا مذر پنکر کی مشقیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان ایوان